موسیقی بچوں کی پرورش صحیح طور پر کرنا یہ بھی ایک ایشو ہے تعلیمی ادارے کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ہمیں صحیح کروانا چاہیے اور بار بار دکھانا چاہیے کہ تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے یا پھر رشوت خوری رشوت جس طرح آپ آفیسز میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جائیں کوئی بھی کام آپ کروائیں یقین مانیے کوئی بھی کام آپ کا بغیر پیسے دیے نہیں ہو سکتا سیرل اگر مقتصر ہو جیسے سیون اپیسوڈز کی اگر ہو تو اس میں ایک ہی ٹریک ہونا چاہیے کیونکہ وہ پھر وہ لوگوں کو ڈسٹرپ کرتا ہے کہ بہت سارے کیریکٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں فضول میں بالکل آہت شاید آپ نے لکھا ہو جو میں نے لکھا تھا وہ جان ہاپکنز والوں نے کروائے تھا وہ ایک ہی گھر کی کہانی تھی ایک وہ لڑکی تھی اس کی ساتھ تھی بچے تھے ایک دوست تھی تو وہ کہانی سمٹی ہوئی تھی اور آپ اس کو آسانی سے ہینڈل کر کے لے گئے تھے اسی طرح سے جو دوسرے ہوتے ہیں تیرہ اپیسوڈز کے جو بھی سیریلز ہوتے ہیں اس کو بھی بہت زیادہ پھیلا نہیں سکتے ہیں اس کو بھی جو کیریکٹرز ہیں ان کے ساتھ پورا انصاف کرنا چاہیے اور ان کو موقع دینا چاہیے چاہے وہ نوکرانی ہو چاہے گھر کی مالکہ ہو کوئی بھی ہو جس حساب سے آپ نے اس کو کیریکٹر دیا ہے اس حساب سے اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ پھیلائے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑوس کا لڑکا بھی آ گیا اور ادھر سے دوست بھی آ گئے تو وہ انیسیسری ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور آپ اسے بڑھا رہے ہیں اگر آپ کو زبان پر قدرت حاصل ہے تو آپ جب لکھتے ہیں کم از کم میں اپنا تجربہ بتا رہی ہوں کہ جب میں لکھتے ہوں تو پھر میں لکھتی چلی جاتی ہوں ایک کیریکٹر بات کرتا ہے تو دوسرا کیریکٹر اس کا جواب دیتا ہے یہ خود بخود آتا ہے یہ کتابوں میں دیکھ کے نہیں آیا جا سکتا یہ آپ گریمر پڑھ کے نہیں کر سکتے یہ آپ ڈکشنری دیکھ کے نہیں کر سکتے یہ آپ کو ایک تو نالج بڑھانے سے آتا ہے آپ بکس پڑھئے یعنی جس کو بھی ڈراما لکھنا ہے یا کہانی بنانا ہے اس کو چاہیے کہ بہت بکس پڑھے کتابیں بے انتہا پڑھے ہر ملک کی ہر دور کی کتابیں پڑھے تو اس کا جو ویشن ہے وہ بڑھتا جاتا ہے کینویس بڑا ہو جاتا ہے اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ اس موقع پر کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے تکیہ کلام تو میرے بھی دو تین ڈراموں میں آئے ہیں لیکن وہ اس طرح آئے ہیں کہ اتفاق سے ایک تو سب سے پہلے کرن کہانی میں صدر بھائی نے اپنی یہ انکل عرفی میں انہوں نے اپنی بہادری دکھانے کو یہ کہا تھا کہ تم ڈرو مت میرے پاس چاکو ہے پھر جب انہوں نے چاکو نکالا تو وہ ظاہر لافٹر آیا اس پہ پھر جمشید نے کہا کہ میں اسے بار بار یوز کروں گا تو وہ اسے بار بار یوز کرنے لگے تو وہ ایک طرح کتا تکیہ کلام بن گیا اسی طرح کتا ہی نہیں بھی وہ خود ہی کہا تھا مطلب رائٹر نے یہ کوئی بابندی نہیں رکھی تھی کہ آپ اس طرح کا تکیہ کلام کریں لیکن وہ کیونکہ انہیں اچھا لگتا تھا اس لیے وہ بولتے تھے